وہ مجھے آپ بھی درہ خاموش ہو جائیں پلیز یہاں تقریر ہو رہی ہے لوگ سارا مانسیرہ ماشاءاللہ یہاں آیا اور آپ کے اکیلے دو چار لوگ باتیں کر رہے ہیں اب جس نے جس نے یہ جس نے یہ مانسیرے کا جذبہ دیکھا ہے ابھی اور جو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے مظاہرہ کیا اب میرے اکل کسی کو دوبارہ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی لاؤ دیکھ لو یہ دیکھو ذرا بس 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 بھائی بھائی سنو بھائی فیلحال تو میں آج یہاں وزیراعظم بننے کے لیے نہیں آیا آج تو میں یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں الیکشن بھائی ان سب نے انشاءاللہ مجھے ووٹ دینا ہے کیوں بھی دینا ہے ووٹ یا نہیں دینا نواز شریف کو جنہوں نے ووٹ دینا ہے وہ ہاتھ کڑا کرو یہ ستارا جلسہ ہی ووٹ دے رہا ہے ماشاءاللہ یہ پورا مانسیرہ یہاں آیا ہوا ہے اور انشاءاللہ دیکھو بھی بات سب سے ٹھیک ہے ٹھیک دیکھو بھائی ابس 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 جی مریم یہاں پہ الیکشن لڑنے نہیں آئی لیکن مجھے مریم نے کہا تھا کہ میں نے مانسیرہ آپ کے ساتھ ضرور جانا ہے مانسیرہ اور کے پی کے میں سنیے میری بات مانسیرہ کو جو میں نے آج دیکھا ہے میں ہیلیکاپٹر سے آیا ہاں لیکن یہاں میں گاڑی میں بھی گھوما ہوں مجھے مانسیرہ وہی لگا ہے جو میں نے آج سے دس سال پہلے دیکھا تھا جو میں نے بیس سال پہلے دیکھا تھا جو چالیس سال پہلے دیکھا تھا وہی مانسیرہ ہے کچھ نہیں بدلا کچھ نہیں بدلا اور سنیں آپ کچھ بدلا نہیں ہے میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں یہ KPK کے عوام سے پوچھتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں یہ جو کھڑا یہاں پہ امیر مقام یہ سواد سے ہے پشاور سے ہے اس سے بھی پوچھتا ہوں یہاں جو دس سال دس سال جن کی حکومت رہی ہے KPK میں انہوں نے KPK کا اور مانسیرہ کا کیا کیا ہے کیا بنایا انہوں نے یہاں پر مجھے بتائیں کیا بنایا ہے کیا سوارہ ہے مانسیرہ کا میں تو وزیراعظم تھا یہاں وزیراعظم کسی اور پارٹی کا تھا اس پارٹی کے صدر کو بھی آپ جانتے ہیں چیرمن کو بھی آپ جانتے ہیں اس پارٹی کے حکومت کو بھی جانتے ہیں جو دس سال یہاں پر حکمران رہی کیا بنایا انہوں نے KPK کا KPK میں کوئی نیا KPK بنایا ہے